بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے وقفیت ایامہ جماعت سوم اور آخری دو اسباق کی ویڈیو اس طرح یہ کتاب مکمل ہو جائے گی آپ کی باب نمبر پندرہ قوت اور مشینیں اوزار آلات اوزار کو ہی آلات کہتے ہیں انگلیش میں ٹولز بولتے ہیں شروع میں انسان ہر کام ہاتھوں سے کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس اوزار نہیں تھے پھر اس نے اپنی ضروریات کے مطابق پتھر لکڑی اور جنوروں کی ہڈیوں سے اوزار بنانے شروع کی یہ اوزار انتہائی سادہ تھے وقت زنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آتی گئی اور لوہے اور دوسری دھاتوں کے اوزار بننے لگے جن سے انسان کی زندگی بالکل بدل گئی اوزار کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی خاص کام کو آسانی سے کرنے کے لئے استعمال کیا جائے مثلا تھوڑی پلاس کلھاڑا اور آلی وغیرہ سادہ مشین ایسا حالہ یا اوزار جو لگائی جانے والی قوت کو تبدیل کر کے کام کو آسان بنا دے سادہ مشین کہلاتا ہے سادہ مشین درزر طریقوں سے امارا کام آسان بناتی ہے کسی چیز پر لگائی جانے والی قوت میں اضافہ کر دیتی ہے قوت کی سم تبدیل کر دیتی ہے سادہ مشین کے فائد تھوڑی قوت لگا کر زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کم وقت میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے سادہ مشین کی اقسام لیور لیور ایک سلاح پر مشتمل سادہ مشین ہے جو ایک نکتے کے گھنگتی ہے اس کے ایک سرے پر قوت لگا کر دوسرے سرے سے وزن اٹھایا جاتا ہے پیہ اور ایکسل ایکسل کے ایک دوسرے ایک سرے پر ایک پیہ لگا ہوتا ہے جو رگڑ کو کم کر کے چیزوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے بار سادہ پر مشتمل ہوتی ہے جس کا ایک سرہ دوسرے سے انچا ہوتا ہے یہ بھاری جسام کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پلی پلی بھاری جسام کو اوپر نیچے لانے کے لیے مدد دیتی ہے یہ ایک رسی اور ایک نالی دار پیہ پر مشتمل ہوتی ہے فانہ یہ ایک یا دو ڈلوان پر مشتمل ہوتا ہے اس کا ایک سرہ موٹا اور دوسرا باریک ہوتا ہے یہ چیزوں کو الگ کرنے اٹھانے اور چیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سکریو یہ ڈلوان سطح ہوتی ہے جس کا ایک سرہ نوکدار ہوتا ہے اس کی سطح سپائرل ہوتی ہے کھینچنا اور دھکیلنا ایک قوت ہے قوت لگانے سے ساکن اسام کو حرکت میں لیا جا سکتا ہے حرکت کرتے ہوئے اسام کو روکا جا سکتا ہے حرکتی شاک کی رفتار اور سم تبدیل کی جا سکتی ہے چیزوں کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے مثال دروازے کو کھولنے یا بند کرنے سے کھینچنا یا دھکیلنا پڑتا ہے اگر آپ کھولیں گے تو آپ اسے کھینچ رہے ہیں اور اگر آپ بند کریں گے تو اسے دھکیل رہے ہیں ذرا اس میں بھی قوت جیوز ہوتی ہے قدیم اور جدید ذرائع عامدو رفت پرانے وقتوں میں انسان عامدو رفت کے لیے بیل گاڑی تانگا اور چھکڑا وغیرہ استعمال کرتا تھا انہیں یا تو جانور کہنتے تھے یا انسان خود ان کی رفتار بہت سست ہوتی تھی آج کر انسان اپنی عامدو رفت کے لیے جہاز ریل گاڑی اور کار وغیرہ استعمال کرتا ہے جنہیں چلانے کے لیے طاقتور انجن استعمال کی جاتے ہیں یہی بجائے کہ جدید ذرائع عامدو رفت بہت تیز رفتار ہے مثال موٹر کار ریل گاڑی اور ہوائی جہاز وغیرہ مشک پرانے زمانے میں پتھر کے اوزار استعمال کی جاتے تھے اوزار کام کو آسانی سے کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں رسی اور نالی دار پہ یہ پر مشتمل سادہ مشین کو پولی کہتے ہیں ایک سواق پر مشتمل سادہ مشین لیور کہلاتی ہے باری جسام کو اوپر سے نیچے لانے کے لیے پولی استعمال کرتے ہیں غلط درست ابتدائی زمانے میں انسان ہر کام ہاتھوں سے کرتا تھا درست لوگ کی دریافت سے انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا غلط مشینیں ہماری زندگی کو آسان بنانے کی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتی غلط تانگہ بہت پرانے وقتوں میں بھی استعمال ہوتا تھا درست قوت سے ساکرن اسلام کو حرکت میں لائے جا سکتا ہے درست سوال نمبر تین کالم علف کو کالم بے سے ملائیں لیور انسانی بازو سکریو بوتل کا ڈھکن فانہ کلہارہ ڈھلوان سطح پھس لنسلی سلائیڈ پیہ اور ایکسل دروازے کا ہینڈل سوالات کے جوابات دیجئے سادہ مشینیں کس طرح ہماری مدد کرتی ہیں سادہ مشینیں درست دل طریقوں سے ہمارا کام آسان بناتی ہیں کسی چیز پر لگائی جائے نوالی قوت میں اضافہ کر دیتی ہیں قوت کی سمت کو تبدیل کر دیتی ہیں قدیم اور جدید زمانے کے ذرائع عامد و رفت میں کیا فرق ہے پرانے وقتوں میں انسان عامد و رفت کے لیے بیل گاڑی تانگا اور چھکڑا وغیرہ استعمال کرتا تھا انہیں یا تو جانور کھینجتے تھے یا انسان خود ان کی رفتار بہت سست ہوتی تھی آج کل انسان عامد و رفت کے لیے جہاز ریل گاڑی اور کار وغیرہ استعمال کرتا ہے جنہیں چلانے کے لیے طاقتور انجن استعمال کی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جدید زرائع عامد و رفت سے بہت تیز رفتار ہیں مثل موٹر کار ریل گاڑی اور ہوای جہاز وغیرہ پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے چند اوزاروں کے نام اوزار کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی خاص کام کو آسانی سے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے مثلا اہتھوڑی پلاس کلھڑا اور آری وغیرہ روز مرہ زندگی سے مثالیں دیں کہ آپ کھینچنے اور دکھلنے کی قوت کو کہاں استعمال کرتے ہیں ساکن اجسام کو حرکت میں لائے جا سکتا ہے حرکت کرتے ہوئے اجسام کو روکا جا سکتا ہے حرکت کرتی ہے شاہ کی رفتار اور سم تبدیل کی جا سکتی ہے چیزوں کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے مثال دروازے کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے سے کھینچانے یا دکھل نہ پڑتا ہے باب سولہ حفاظت یہ آپ کا آخری باب ہے واقفیت عامہ کا آلات مشینے اور طوانائی کے ذرائع مثلا بجلی گیس ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں آج کل ان کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف یہ آلات اور مشینے ہماری زندگی کو حسان اور آرامدے بناتی ہیں ہمارے لئے خطرات اور مسائل کا سبب بن سکتے ہیں وہیں ہمارے لئے خطرات اور مسائل کا سبب بن سکتے ہیں اس لئے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے انہی چیزوں سے جن سے ہم رلیف پاتے ہیں ان سے ہمیں کیر بھی کرنی چاہیے کیسے؟ گھر کے اندر حفاظتی تطابق گریلوشیا کو استعمال کرتے ہوئے درزدل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ننگی تاروں کو مت چھویں گیلے ہاتھوں سے یا گیلے فرش پر کھڑے ہو کر برکی آلات کو مت چھویں ایک پلگ میں دو سے زائد اشیاں استعمال نہ کریں برکی آلات کو پانی سے دور رکھیں پلگ کو ساکٹ میں لگاتے اور نکالتے وقت بٹن سوچ بند کر دیں ایسے برکی آلات ہرگز استعمال نہ کریں جن میں کوئی خرابی ہو اپنی انگلی یا دھاتی چیز کبھی ساکٹ میں نہ ڈالیں گھر کے باہر حفاظتی تطابق مسروف سڑک یا راستے میں مت کھیلیں سڑک کو احتیاط سے ابھور کریں پانی بجلی کی لائنوں اور کھموں کے قریب مت کھیلیں نہ کسی کو دھکا دیں نہ کسی سے لجنے کی کوشش کریں ٹریفک کے قوانین پر عمل درامت کریں قدرتی آفات اب یہاں میں دیکھا نا کرونا ڈینگی یہ قدرتی آفات ہے بعض اوقات دنیا میں کوئی ایسا حادثہ رنما ہوتا ہے جن سے بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانیں امارتے ہیں جیسے زلزلے سے اور وسائل تباہ ہو جاتے ہیں اس حادثے کو آفت کہتے ہیں جس کا پہلے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ناگہانی آفت کوئی ایسی مسئبت جس سے ہم پہلے سے اگاہ نہیں ہوتے آفت انسانی سرگرمیوں لاپروائیوں اور غلطی کی وجہ سے بیرونما ہوسکتی ہے مثلا دھماکے آتش زدگی آگ لگ جانا اور سنتی حادثے بغیرہ آفت قدرتی طور پر بھی ہو سکتی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا مثلا زلزلہ سلاب سنامی لیکن ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے قدرتی حفات کسی بھی وقت اور کئی بھی رنما ہو سکتی ہیں قدرتی حفات کے صورت میں درزل باتوں کا خیال رکھیں مقامی اداروں کی دیگئے ہدایات پر عمل کریں غیر زوری طور پر بائی نہ نکلیں اپنے گھر سکول کے سب سے محفوظت سے میں چلے جائیں دوسروں کا خیال رکھیں آفت میں ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اس لئے درست فیصلوں میں تاقیر نہ کریں حوصلہ نہ ہاریں اور حمد سے کام لیں پیارے بچوں اوپر دیئے گئے خطرات کے علاوہ بھی آپ کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے اس لئے گھر سے باہر اکیلے مت جائیں اجنبی لوگوں سے دور رہیں کسی نواقف سے کوئی چیز مت لیں اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو فوراں اپنے والدین اور سادزہ کو اگھا کریں اگر آپ اکیلے ہوں تو خطرے کی صورت میں زور سے چلائیں اور محفوظ جوگہ کی طرف بھاگ جائیں کسی نواقف کی بات پر دہانہ دیں ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے ان باتوں کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک بات پر آپ نے عمل کرنا ہے ماشک قدرتی آفت کی صورت میں اپنے گھر کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں انسان قدرتی افات کو روک نہیں سکتا انسانی لا پروائی اور غلطی کی وجہ سے بھی آفت رنما ہو سکتی ہے خطرات سے بچنے کی رہی امپورٹنٹ قدرتی حادثات کی صورت میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تین باتیں مقامی اداروں کی دیئے رایات پر عمل کریں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے ہمت سے کام لینا چاہیے درزل تصاویر کو دیکھئے آپ اس صورتحال میں ہوتے تو کیا کرتے پلگ کو ساکٹ میں لگاتے اور نکالتے وقت بٹن سوچ بند کر دیں داتی چیز کبھی ساکٹ میں نہ ڈالیں گلے ہاتھوں سے برکی آلات کو مچ ہوئیں ایک پلگ میں دو سے زائد اشیاء استعمال نہ کریں بچوں کو بجلی اور ٹوٹے ہوئے شیشوں سے محفوظ رکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ تھوڑی سی بتائی ہیں انہوں نے ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ 1121 یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے کسی بھی پرابلم کی صورت میں یہاں کال کروا سکتے ہیں اور دوسری بات آپ نے دیکھیں کہ روڈ جب آپ کراس کرتے ہیں زیبرا کراسنگ سے کریں کیا لکھا ہوا ہے کہ سبزبتی کے اشارے پر سڑک پار کریں بھاگنا نہیں ہے کتار میں چلیں اور یہ بچے کی لینگویج لکھی ہے کہ باجی میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا یہ بھی بالکل درست ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کریں ٹھیک ہے اور سڑک پار کرنے کے لئے زیبرا کراسنگ استعمال کریں اس کے بعد روڈ کراس کرنے کے لئے دائیں بائیں دیکھیں پھر دوبارہ دائیں دیکھیں تو آپ ان دائی اتیاط سے سڑک کراس کریں اس طرح سے یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ مکمل ہوگی ہے بیسٹ اف لک اللہ حافظ